وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَا وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہوا خیرًا لہم ہرگز اسے اپنے لئے اچھا نہ سمجھیں وَلَا يَحْسَبَنَّا کے معنی ہے ہرگز وہ نہ سمجھیں اور خیرًا لہم کے معنی ہے اپنے لئے اچھا تو جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہرگز اس بخل کرنے کو اس کنجوسی کرنے کو وہ اپنے لئے اچھا نہ سمجھیں بَلْهُوَ الشَّرُّ اللَّهُمْ بلکہ وہ ان کے لئے برا ہے پھر اس آیتِ قریمہ کو سمات کریں کاش دل میں قرآن کا نور اتر جائے اور ہمیشہ کے لئے بخل سے نجات مل جائے وَلَا يَحْسَبَنَّا اللَّذِينَ يَبْخَلُونَا بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرَ اللَّهُمْ اور جو بخل کرتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہرگز اس بخل کرنے کو مال بچانے کو اپنے لئے اچھا نہ سمجھیں بَلْهُوَ الشَّرُّ اللَّهُمْ بلکہ وہ ان کے لئے برا ہے سَيُتَوْ وَقُونَ مَا بَخِلُو بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا وہ مال جس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا اور بخل کیا وہ مال قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بن جائے گا بخل کی تعریف میں حضرتِ صدرالفادل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علی رحمہ لکھتے ہیں بخل کے معنی میں اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ واجب کا ادا نہ کرنا بخل ہے یعنی جہاں مال خرچ کرنا فرض ہے واجب ہے یا سنتِ معقدہ ہے وہاں مال لازمی خرچ کرنا چاہیے زکاة پوری انسان ادا کرے قربانی واجب ہے تو اسے ادا کرے صدقہِ فطر ادا کرے اگر منت مانی ہے تو اسے پورا کرے والدین اور بیوی بچوں کے جو حقوق لازم ہیں ان کی جو ضروریات ہیں اس میں مال خرچ کرے فرماتے ہیں بخل کے معنی میں اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ واجب کا ادا نہ کرنا بخل ہے اسی لئے بخل پر شدید وعیدیں آئی ہیں چنانچہ اس آیت میں بھی ایک وعید آ رہی ہے ترمزی کی حدیث میں ہے کہ بخل اور بدخل کی یعنی بداخلاقی اور کنجوسی یہ دو برائیاں ایماندار میں جمع نہیں ہوتی یعنی مومن کنجوس نہیں ہوتا اور بداخلاق نہیں ہوتا اکثر مفسرین نے فرمایا یہاں بخل سے زکاة کا نہ دینا مراد ہے بخارش شریف کی حدیث میں ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکاة ادا نہ کی قیامت کے دن وہ مال سامب بن کر اس کو توک کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کر دستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں ہماری بہنیں عبرت حاصل کریں بہت سی بہنیں مال بھی رکھتی ہیں سونا بھی ہیں ان کے پاس لیکن اس کی زکاة ادا نہیں کرتے ہیں قربانی بھی بساوقات وہ نہیں کرتے ہیں اور وہی سمجھتی ہیں کہ ہم کمانے نہیں جاتے حالانکہ شریف مسئلہ یہ ہے کہ سونا چاندی ہے روپے پیسے ہیں اور وہ نساب کی مقدار ہے سال گزر گیا تو کمانے جائیں اور نہ جائیں اس میں سے زکاة نکالنا ضروری ہے قربانی کا وقت آ جائے وہ صاحبِ استطاعت ہے یعنی قربانی واجب ہے تو قربانی کرنا ضروری ہے صدقہ فطر دینا ضروری ہے اب یہ کہا جائے کہ ہمارے شوہر نہیں دیتے تو شریف مسئلہ سمجھ لیں جو مال کی مالک ہے خاتون زکاة اسی پہ لازم ہے اگر شوہر دے دے تو یہ اس کا احسان ہے اگر نہ دے تو قلب و روز قیامت یہ کہہ کر نجات نہ ہوگی جان نہ چھوٹے گی اور یہ مال دنیا میں وبال ہو جائے گا پھر بڑا افسوس ہوتا ہے خواتین مال چھپا چھپا کر بچا بچا کر رکھتی ہیں پھر ایک دن موت آ جاتی ہے اور سارا مال وہ رسہ میں تقسیب ہو جاتا ہے کیا مال کام آئے گا جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرج کریں کم از کم جو فرائض ہیں واجبات ہیں سنت موکدہ ہیں اسے تو ادا لازمی کریں کیونکہ جس نے یہ ادا نہیں کیا وہ گناہ گار ہوگا وَلِلَّهِ مِیْرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی وارث ہے آسمان و زمین کا آسمان و زمین کا مالک اللہ ہی ہے وہی ہمیشہ رہنے والا ہے باقی ہے ساری مخلوق فانی ہے ساری مخلوق کی ملکیت اور ان کا مال باطل ہونے والا ہے ان کی ملکیت ختم ہونے والی ہے بہت بڑی نادانی ہے کہ ہمیں جو مال ملا ہے وہ ناپائیدار ہے ہم بھی فانی ہمارا مال بھی فانی اب اس مال میں ہم بخل کریں اور اللہ کی راہ میں نہ دیں وَلِلَّهِ مِیْرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کا مالک اللہ ہی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے سورِ آلِ عمران کا اٹھاور رکو مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس رکو کے نور سے ہم سب کو روشن منور فرمائے خاص طور پر جو ہمارے بھائی ہماری بہنیں زکاة پوری ادا نہیں کرتے اللہ انہیں توفیق اطا فرمائے کہ زکاة پوری ادا کریں صدقہ فطر دیں قربانی کے واجب کو ادا کریں اگر قربانی واجب ہے اگر کسی نے حج نہیں کیا اور حج فرض ہو چکا ہے تو حج ادا کریں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق اطا فرمائے سب کو نور سے روشن منور فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم